بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یاغ الجلال والاکرام ترجی ناظرین الحمدللہ عز و جل نور العزاء جاری اساری ہے آج ہم سبق نمبر سینتیس پڑھیں گے بہت ہی زبردست ہے سبق آج کا بھی فصل فیما یافعالوه المقتدی بعد فراغی امامی ہی امام کے فارغ ہونے کے بعد مقتدی کیا کرے اس بارے میں فصل ہے یعنی امام صاحب نے نماز مکمل کر لی ہے سلام پھیر دیا ہے یا سلام پھیر رہا ہے تو اب مقتدی کیا کرے اس طرح کے دو تین مسائل ہیں تو بہت ہی نازک مسئلے ہیں جس کے اندر غلطیاں کی جاتی ہیں تو سب سے پہلے جو مسئلہ ہے کہتے ہیں لَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُقْتَدِي مِنَ التَّشَهُدِي يُتِبْمُهُ اگر امام نے سلام پھیر دیا کہتے ہیں قَبْلَ فَرَاغِ الْمُقْتَدِي مِنَ التَّشَهُدِي مقتدی جو ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے اس نے ابھی تشہد اتحیات جو ہے وہ پورا نہیں کیا تو اس کے پورے کرنے سے پہلے پہلے اس کا مقتدی کا تشہہ سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے امام نے سلام پھیر دیا ہے تو پھر کیا کرے فرمایا تو مقتدی اس تشہہد کو پورا کرے اب اس پر دو تین مسئلے ہیں جو غلطیاں کی جاتی ہیں ایک تو مسئلہ آپ نے سن لیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں مثال قطور پر فجر کی نماز ہے دوسری رکعت پر اب امام نے سلام پھیرنا ہے اور آپ ابھی تشہہد میں ہیں ٹھیک ہے تو تشہہد میں ہیں تو آپ نے دونوں رکھتے ہیں امام ساتھ کے ساتھ پا لی ہیں تو اب آپ پھر بھی اس کو پورا کریں گے اب تشہہ سے مراد بہت لوگ غلطیاں کرتے ہیں اس کو مراد لینے میں اس کی مراد یہ ہے کہ اس کے بعد جو درود پاک ہوتا ہے یا دعا ملائی جاتی ہے تو وہ ضروری نہیں ہے یہ واجب ہے اور دعا اور ساتھ میں درود پاک جو ہوتا ہے یہ سنت ہے سنت موقعہ ٹھیک ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے اس صورت میں جب امام سلام پھیر رہا ہو ٹھیک ہے تو تشہہد جب بھی مراد ہوگا تو تشہہد وہ عبدہو ورسول ہوتا کا ہے ٹھیک ہے اچھا تو اب اس کو مقددی کے لیے کیا ہے کہ وہ ضروری ہے اس کے لیے پورا کریں اب یہ تو تھا کہ جب دونوں رکھتے ہیں یا چار رکھتے ہیں یا ساری جو رکھتے ہیں امام صاحب کے ساتھ اس نے پڑی ہیں ٹھیک ہے تب وہ اس کے لیے ضروری ہے اب ایک صورت امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے کھڑے ہوکے اپنی نمازیں جو رکھتے ہیں وہ پوری کرنی ہیں ٹھیک ہے تو اب اس صورت میں بھی اگر تشہہد رہتا ہے تشہہد پورا کرے پھر کھڑا ہو ٹھیک ہے اب جو مین غلطی کی جاتی ہے مثال کہ اب بھی کوئی نماز میں امام صاحب کے ساتھ امام صاحب آخری رکعت میں تھے تشہہد میں تھے اور پیچھے سے جناب جو مسبوک ہے جس کی رکھتے ہیں وہ آیا اور امام صاحب کے ساتھ نماز میں شامل ہوا اب شامل ہوا تو جیسے ہی تشہہد میں یہ جا کر بیٹھا تو ادھر سے امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بیٹھتے ہوئے ہی تو اب غلطی کیا کرتے ہیں کہ یہ بھی فوراں وہاں سے دوبارہ اٹھاتے ہیں حالانکہ یہ درست نہیں ہے درست یہ ہے کہ وہاں پر بیٹھے تشہہد پورا کرے اور پھیر کھڑا ہو ٹھیک ہے یہ ہے بہترین طریقہ ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ غلطی اور کیا کی جاتی ہے امام صاحب رکو میں ہو تو ادھر سے جو جماعت کے ساتھ بھاگ کے جو شامل ہوتے ہیں تو ایک تو بھاگنا بھی ان کا غلط ہے ٹھیک ہے اور سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ آئیں جتنی نماز پا لیں وہ ساتھ پڑھ لیں وقی آباد میں پولی کر لیں جو کہ حدیث پاک کے اندر لے جائیں گے یعنی صرف ایک بار تقبیر کہیں گے اب یہ اگر رکو کی تقبیر مانے تو پھر جناب اس کی جو تقبیر تحریمہ تھی وہ رہ گی اور یقیناً یہ تقبیر تحریمہ نہیں کہتے ٹھیک ہے وہ ایک ہی کہتے ہیں اور وہ رکو والی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور تقبیر تحریمہ وہ رہ جاتی ہے اس طرح ان کی نماز بھی نہیں ہوتی تو اس طرح کافی زیادہ غلطیاں کی جاتی ہیں کچھ میں نے پچھلے اس باقے اندر عرض کر دی ہیں تو بہرحال یہ تشہود کے تحت جو میں نے ایک دو باتیں عرض کی ہیں تو ان کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا وہ تشہود کی بات ہوئی اب رکو کی بات ہوگی ہے کہتے ہیں اگر امام نے رکو سے سر اٹھا دیا دیکھیں اپنا سر اٹھا لیا مقتدی کے تین مرتبہ تسبیح کہنے سے پہلے اب چاہے رکو میں ہو چاہے یہ سجدوں کے اندر ہو تو ابھی امام صاحب اٹھا ہیں تکبیر کہہ دیا لیکن جو مقتدی صاحب ہیں تو انہوں نے جناب ابھی ایک دفعہ ہی سبحانہ ربی العظیم یا سبحانہ ربی العلا کہا ہے تو کوئی بات نہیں یہ سنت ہے اور امام صاحب کی جو اتباع کرنا ہے وہ واجب ہے لہٰذا امام صاحب جو بڑا درجہ ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے سنت اور جو واجب ہے تو ان کے اندر جو درجہ بندی ہے وہ واجب کا زیادہ ہے تو اس لیے اس کا اس کی مطلب اتباع کی جائے گی اس کو مانا جائے گا تو اسی کو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے آگے ہے مسئلہ کہ اگر امام نے ایک سجدہ بڑھا دیا مثلا دو سجدوں پر بیٹھنا تھا اس نے تیسرے کے لیے مثلا سجدے میں چلے گئے اور دوسری صورت کہتے ہیں یا قادہ اخیرہ کے بعد بھول کر بیٹھ گئے ٹھیک ہے قادہ اخیرہ کھڑے ہو گئے قادہ اخیرہ آخری رکعت پر بیٹھنا تھا تو وہاں پر بھول کر کھڑے ہو گئے مثلا کہ تو دو رکعت تھی تو دوسری پر بیٹھنا تھا لیکن بھول کر تیسرے کے لیے کھڑے ہو گئے اب کھڑے ہوئے تو اس کی اتباع نہ کرے یا تباع المعتم تو جو معتم یعنی مقتدی ہے تو وہ اس صورت میں اتباع نہ کرے کیوں نہ کرے اب دونوں صورتوں میں سجدہ زائد کیا ہے تب بھی اس کی اتباع نہیں کرنی مام صاحب کی یا ایک رکعت بڑھا رہا ہے کیونکہ دو پر بیٹھنا تھا تو اب تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب یہ نماز کا حصہ نہیں تھا تو اب وہ بھی نماز کا حصہ نہیں تیسرے سجدہ بھی نماز کا حصہ نہیں تو لہٰذا یہ نماز کا حصہ نہیں تو اس وجہ سے امام کی مطلب اتباع نہیں کی جائے گی امام صاحب کے پیچھے نہیں چلا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ نماز کا حصہ ہی نہیں ہے وَإِنْكَيَّدَهَا لیکن انہی صورتوں میں امام صاحب اگر واپس نہیں آئے بلکہ وہ تیسری رکعت کے لیے جو کھڑے ہوئے ہیں تو پھر کہتے ہیں وَإِنْكَيَّدَهَا اگر اس نماز کو اس نے مقید کر دیا مطلب ایک سجدے کے ساتھ ٹھیک ہے تو سجدے کے ساتھ مقید کر دیا تو پھر کیا ہوگا سَلَّمَا وَحَدَهَا وَحَدَهُ تو یہ جو نمازی ہے جس نے مطلب اقتدار نہیں کی تو وہ مطلب اپنا سلام پھیر دے گا ٹھیک ہے سلام پھیر دے گا کیونکہ اب امام صاحب تو پانچمیں پر تو آئیں گے نہیں بلکہ ایک اور ملائیں گے تو اب یہ جو مسئلہ ہے تو اس میں چاہے دو رکعتوں والی نماز ہو یا چار رکعتوں والی ہو تو اس میں جب غلطی ہوگی تو یہ مسئلہ ان دونوں صورتوں میں لاغو ہوگا تو بارال آگے ہے وَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ قَبْلَ الْقَعُودِ الْأَخِرِ صَاحِيًا اگر امام کھڑا ہو گیا ہے کعدہ اخیرہ سے پہلے ٹھیک ہے صَاحِيًا بھول کر بھولتے ہوئے کھڑا ہو گیا بسالکتر پر اس کو بھی اسی طرح سمجھیں کعدہ اخیرہ مطلب دو رکعتوں والی نماز پڑھنا تھا تو دوسری پر بیٹھنا یہ کعدہ اخیرہ تھا لیکن وہ بیٹھا نہیں بلکہ بیٹھنے سے پہلے مطلب وہ کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے تو اب جو مقتدی ہے کہتے ہیں انتظارہ المعموم جو مقتدی ہے وہ امام صاحب کا انتظار کریں اگر تو وہ لوٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے اور اگر مطلب سجدہ کر لیا مطلب پھر وہی صورت مانگی جو پچھلا محصولہ تھا تو پھر وہ اسی طرح ہوگا لیکن اگر لوٹ آتا ہے تو پھر وہ امام صاحب کے ساتھ مطلب مل جائے گا فَإِن سَلَّمَ الْمُقْتِدِ لیکن اگر اس صورت میں مطلب وہ انتظار نہیں اس نے کیا بلکہ اس نے سلام پھیر دیا امام صاحب کے آنے سے پہلے ٹھیک ہے مطلب اب امید تو تھی نا کہ امام صاحب مطلب اب گئے ہیں جس طرح پچھلا مصولہ تھا تو اب امام صاحب گئے ہیں تیسری اقت کے لیے حالانکہ بیٹھنا چاہیے تھا لیکن اب اس نے انتظار نہیں کیا انتظار کرنا چاہیے تھا لیکن انتظار نہیں کیا بلکہ اس نے پہلے سلام پھیر دیا ہے تو کیا ہو جائے گا مطلب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی جیسے کہاں صورت میں آنے کر رہے ہیں قَبْلَ اَنْ يُقَجِّدَ اِمَامُهُ قَبْلَ اس کے کہ اس کا امام مقید کرے زائدہ تھا ٹھیک ہے زائدہ رکت کے مطلب ایک اور رکت کو کیسے بساجدہ تین سجدے کے ساتھ رکت شمار ہوئی نہیں ہے اس سے پہلے اس نے سجدہ کر لیا سلام پھیر دیا جو مقتدی تھا تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ جو دو مسئلے تھے نا تو یہ تھوڑے سے تقریباً ملتے جلتے ہیں لیکن تھوڑا سا زمینہ فرق ہے دوسری صورت جو ہے اس میں انتظار کرنا ہے ایک اگر انتظار نہیں کرتا یہاں تک کہ اس نے مطلب جس طرح پچھلی صورت دینا کہ سجدہ کر لیا گویا کہ اس نے مقید کر دیا مطلب رکت کو تو اب اس صورت میں تو اس کو حکم دیا گیا کہ ابتباع نہ کرے ٹھیک ہے اور اکیلہ جو ہے وہ سلام بھیدے لیکن یہ مسئلہ تھوڑا اس کے برقس ہے کہ انتظار نہیں کیا لیکن اس نے کر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی آگے کہتے ہیں فاسدہ فرض ہو اس کے فرض جو ہے وہ فاسد ہو جائیں گے یا جو بھی نماز وہ پڑھ رہا ہے اسی طرح مقتدی کی جو نماز ہے وہ مقروح ہے بعد تشہد الامامی بعد تشہد الامامی قبل اسلامی تشہد کے بعد امام کے سلام سے پہلے مقتدی نے سلام پھیرا تو یہ سلام پھیرا اس کا مقروح تحریمی ہے مطلب یہ ہے کہ دونوں آخری رکعت میں ہیں ٹھیک ہے تو امام صاحب نے ابھی مثلا سلام نہیں پھیرا اور مقتدی نے جو جناب اتحیات پڑی درود پاک سے پہلے پہلے جناب سلام پھیر دیا تو اس طرح بھی اس کی نماز مقروح تحریمی ہو گئی ٹھیک ہے تو جی ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سا اور اہم سا سبق اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین خصوصا جو فقہ ہے اس کا ہمیں فہم عطا فرمائے ہمارے لئے مسائل کو سیکھنا سمجھنا آسان فرمائے آمین بجاہین نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم